پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں جس نے ہم کو آنادی سے آنند جیون کے لیے تیار کیا تھا چنا تھا اور تمام پرمیشور کے دانسوں اور پرمیشور کے لوگوں کو جے مسیح کی اور معافی بھی چاہوں گا کہ کل بھی اور آج جیسے کنکٹ ہوئے ویسے ہی وائی فی گائب ہو گئے اور آپ لوگ اندازار کی اور پرسر بائی جو کو بھی بیچ میں روکنا پڑا شاید تو کہیں نہیں پہنچا ہوگا تو اس واسطے بھی میں معافی چاہوں گا تو آئیے پرمیشور کے وچن کی اور ہم چلیں گے ہم لوگ جو منن مہاکلیش کے سمیے میں دھرتی پر نہیں رہے گی اس سے پہلے پربعیش مسیح بادل امبر آئیں گے اور کلیسیا کو لے کر جائیں گے تو اس واسطے ہم سیکھ رہے تھے کہ کیوں کلیسیا مہاکلیش میں سے نہیں جائے گی تو اس کے شاید ہم نے پانچ یا چھ باتوں کو دیکھے تھے نا چھ تک دیکھے تھے یاد ہے سیون 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 وہ نا ہی جھوٹا مسیح کی آشا کر رہی ہیں کلیسیا اور نا ہی مہاکلیش کی آشا کر رہی ہیں پرندو پربو ییشو مسیح کا ہم اندازار کر رہے ہیں ییشو مسیح کا ہم آشا میں ہیں کہ مسیح ایشو آوے اور اند آنند میں ہمیں لے کر کے چلے پربو ییشو مسیح کے ساتھ عویناشی آنند کو ہم حاضل کریں گے تری ایک پرمیشور کی اپستتی میں ہم شابدک طور پر جائیں گے وہ ہیں ہماری آشا نہ ہی جھوٹا مسیح کی تو وہ ہم نے دیکھا اس لیے بھی کلیسیا آشا کرتی ہے کہ وہ مہاکلیش کی سمئے میں دھرتی پر نہیں رہے گی اور وہ کلیش وہ سنکٹ یہ گودیوں کے لیے ہیں یاکوب کا سنکٹ کا سمئے اور انجاتیوں کے لیے پرمیشور بدلہ لینے کا سمئے وہ ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے اگلی بار وہ یہ ہیں اس میں سے یہ شاید ہم نے دیکھی لیا تھا کہ ہمیں پرمیشور اپنے آنے والے پرکوب سے بچائیں گے وہ شاید ہم نے دیکھا تھا یا اس کو ہم دیکھے تھے پہلا یا دوسرا ہم نے اسی کو دیکھے تھے پرمیشور کے نہیں تو مسیح کی پردگیا وائدہ آنے والے پرکوب سے ہم کو بچائیں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے دیکھی لیا ہے تو اس میں ہم نہیں جاتے ہیں اور اس لیے اگلی بات یہ ہے Proof of God's intervention in the history Proof of God's intervention in the history اتحاس میں ہمارے پرمیشور کے بارتاو کا پرمان اتحاس میں پرمیشور کے بارتاو کا پرمان کیا ہے اتحاس میں پرمیشور کا بارتاو کا پرمان وہ یہ ہے Delivering the elect before the trouble or judgment Delivering the elect before the trouble or judgment وپتی سے نہیں تو نیائے سے پہلے اپنے چنے ہوئوں کو بچانا چنے ہوئوں کو الگ کرنا یہ پرمیشور کا برتاو رہا ہے اتحاس میں تو کئی بار ہم اس پرگار کو اس پرگار and verse 1 57-1 ایشہ یا 57-1 57 اس کا پہلا پت دھرمی جن نشٹ ہوتا ہے اور کوئی اس بات کی چنتہ نہیں کرتا بھکت منشو اٹھا لیا جاتے ہیں پرنتو کوئی نہیں سوچتا دھرمی جن اس نے اٹھا لیا گیا کہ آنے والی آپتی سے بچ جائے یہ پرمیشور کا ایک آم رویہ طریقہ ہے دھرمی جنوں کو ناش ہونے سے اور بھکت منشو کو بپتی نہیں تو آپتی سے پہلے وہاں سے نہیں تو دھرتی اٹھا لینا یا اٹھا لینا پھر سے معافی مانگتا ہوا میں آگے بڑھوں کہ تکنیک کی تکلیف اکثر ہوتا ہے مجھے یاد ہے پہلے سمیوں میں جب کنونشن بگرہ ہوتے تھے تو کنونشنوں میں پراتھنا کرنے والے اکثر پراتھنا کرتے تھے پربو لائٹ اور ساؤنڈ کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سومتے ہیں لائٹ اور ساؤنڈ تو ابھی تو ہمیں لائٹ ساؤنڈ اور اندرنٹ کو بھی سومتنا پڑے گا تکنیکی مادھیم سے جب ہم اس پرکار جمع ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا باتھا بنتا ہے اکثر کئی بار ایسے ہوتا ہے لیکن پرمیشور کا دھنیواد ہو کہ آپ لوگ سب اتنے دیر تک پھر رکے رہے پرمیشور آپ سب کو بہتاعدہ سے برکت دے ہوئے یہ ہمارے پراتھنا ہے تو آئیے ہم آگے چلیں گے پرمیشور کی بچان سے ہم اور بھی منن کریں گے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اتحاس میں پرمیشور نے کیا ہوا جو کام ہے پرمیشور کا برطاو ہے how God dealt with his people in the history اتحاس میں پرمیشور اپنے لوگوں سے چنے ہوئوں سے کیا برطاو کے بارے میں ہم نے ابھی دیکھا یہ شیعہ 57 اس کا پہلے میں سے کہ آپتی سے پہلے یا وپتی سے پہلے بھکت جن اٹھا لیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے the merciful men are taken away before evil comes تو آپتی یا وپتی سے پہلے اپنے چنے ہوئوں کو اس وپتی کی چھیتروں سے ہٹانا اٹھانا ہمیشہ پرمیشور کے ایک کاریہ یا بیوہار رہا ہے وہ آج بھی لوگوں کے جیونوں میں ہم دیکھتے ہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمارے بیچ میں بھی ایسے کئی سارے لوگ جو بلکل دھارمی اور بھکتی کے دھارمکتا اور بھکتی کے جیون بیتاتے ہیں جلدی جھٹ سے ختم ہو جاتے ہیں سب پوچھتے ہیں ایسے کیوں اس کے ساتھ کیوں لیکن کچھ دن کے شاید ایک سال کے بعد پتہ چلتا ہے ہاں یہی تو تھا کاریہ تو میں نے ایسے کئی سارے لوگوں کو دیکھا اور لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال لیکن کچھ مہینوں کے اندر ہم سب ایک ساتھ یہ بول پاتے ہیں کہ اچھا ہو گیا وہ بھکتی اس سے پہلے ختم ہو گیا کہ ایسے اگر وہ یہاں رہتا تو اس سے بردانس نہیں ہوتا اس پرکار کی کچھ باتیں ان کے پریوار میں یا ایسے گھٹنے لگے تو یہ اکثر ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے تو اسی لئے اور بھی کچھ اتحاس کے چھتروں میں ہم جا رہے ہیں ہاں پاسٹر اسی چھتر میں ہم جا رہے ہیں لبھا لبھایا گیا ہو کر یہ بھائی صاحب تو وہاں جا کے رہنے لگا جبکہ ہونا چاہیے تھا اس کے چاچا کو چناؤ کا افسر دے دے لیکن ابراہیم پرمیشور کا بھکت ہو کر اس کو چننے کے لئے افسر دے دیا لوت کو کہ تم کر لو چناؤ کہ تم اگر دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا اور تو اگر بائیں دائیں جس طرح تم جاؤ گے میں اس کا اُلٹا راستہ پکڑوں گا دیکھئے اُتپتھی تیروا دیا اُس کا دس وقت یا اُس کا ناؤ سا لے کر پڑی ناؤ اور دس پڑی گا کیا سارا دیش تیرے سامنے نہیں اسی لئے مجھ سے الگ ہو جا جب تک اسے پرمیشوں نے ناس نہیں کیا تھا تب تک وہ یہہوہ کی واتی کا جیسا تھا ادن کی جیسا تھا اس کی سندرتہ سے لپائے گیا لوت ان چیزوں کو چنا تو بیش میں میں بتانا چاہوں گا باہری سندرتہ میں کوئی لپائے نہ جائیں ٹھیک ہے نا صدوم کے باہری سندرتہ ادن کیسی تھی کہ بلکل سینچائی ہر بات کے لیے صورت خوبصورت تھا لیکن وہاں اندر کی باتیں شاعر ہم کو نہیں معلوم اس کا تیرہ وقت کو پڑھیں گے صدوم کی لوگ یہہوہ کی لیکن میں بڑے دشت اور پاپی تھے بڑے دشت اور پاپی تھے ان باتوں کو دیکھنے کے لیے لوت کی اندرونی آنکھیں نہیں کھلا تھا جو بھی ہیں وہاں جا کر وہ رہنے لگا اور ان کی وہاں رہنے سے بھی وہاں کے پاپ میں کوئی فرق نہیں پڑا تو اٹھاروہ انیسوہ ادھیائے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھمیشور ان کی بڑھتے پاپ کے کارن انہیں ناش کرنے کے لیے آیا ان سمیوں میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ پڑھمیشور سویم اس بات کو جانچ کرنے کے لیے آیا مدلب پڑھمیشور سرو گیانی ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں پہلے سے پھر بھی کوئی بات ہوتا ہے تو اس کو جو دنڈ پاتے ہیں یا پڑھمیشور جن کو دنڈ دیتے ہیں ان کے سامنے بھی پرستود کرتے ہیں یا ان کے سامنے بھی پڑھمیشور اپنا پاپ جو ہے بلکل کھلم کھلم رکھیں گے ایسے نہیں کہ پڑھمیشور گپتو میں کچھ کرتا ہو اس لیے پیرنٹین ماں باپ کو بچوں کے پارن پوشن کا بھی نہیں تو ٹیچروں کو بھی ٹھیک ہے سکھول چلانے والے ٹیچنگ کرنے والے بھی ہمارے بیش میں ہیں تو ٹیچروں کو بھی یہ شکشہ دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو پنش کرو دنڈ دے دو لیکن مار کھانے کے بعد بھی کوئی پوچھے تم کو کیوں مارا تو بچہ نہیں بولنا چاہیئے مجھے نہیں معلوم کیوں مارا لیکن بچوں کو دنڈ پاتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ کیوں ان کو دنڈ دیا ہے کیوں دنڈ دیا ہے تو پڑمیشور کا وہ ایک رویہ ہے کیا ہے کہ دنڈ دینے سے پہلے دنڈ کا کارن یا اپرات کیا ہے بتا دیتے ہیں وہ آپ کا سب اسی میں آئیں گے لیکن اس کے لئے ایک اور سبوت میں آپ کو دوں بھجن سہیدہ پچاس اس کا اکیس وپت بھجن پچاس کا اکیس یا کام تو نہیں کیا اور میں چک رہا تھا دشت سے پڑمیشور کہہ رہا ہے کہ اس کا سولوہ پت سے شروع ہوتا ہے دشت سے کہنا لیکن وہ پورا نہیں پڑھیں گے کیونکہ 21 پت ہی پڑھیں گے تو دشت سے پڑمیشور کہتے کہتے آتا ہے تو 21 پت میں ہماری اس وشیع کی سلسلے میں پڑمیشور کہتا ہے اب پڑھو رہا تھا یہاں کام تو نے کیا اور میں چک رہا اس لیے تو نے سمجھ لیا کہ پڑمیشور بلکل میرے سمان ہے پرانتو میں تجھے سمجھاؤں گا اور تیلی آنکھوں کے سامنے سب کچھ الگ الگ دکھاؤں گا ہاں پڑمیشور دشت سے پاپی سے کہتا ہے تو تو پاپ کرتا گیا میں چھپ رہا تو نے سوچا کہ میں بھی تیرے جیسا ہوں لیکن نہیں اکثر بولتے ہیں نا انگریجی میں دیلے اس ناوٹ ڈینیل کہ بلنب کا مطلب ردی کرن نہیں ہے تو پڑمیشور دنڈ دینے میں بلنب کرتا ہے کبھی کبھی تو یہ مت سوچنا کہ پڑمیشور ہمارے اشت کاموں کو انگیکار کر لیا ہے نہیں پڑمیشور یہاں دشت سے کہا کہ میں نے تمہیں کچھ دند ابھی تک نہیں دیا تو مت سوچنا کہ میں بھی تیرے سمان ہوں لیکن کیا کہا وہاں میں تجھے ڈاٹوں گا اور تیرے سارے اپرات کو تیرے سامنے میں الگ الگ دکھاؤں گا تو نے کیا کیا ہے تو یہ پڑمیشور کا ایک اکثر تجربہ ہے وہی تجربہ پرمیشور سدم امورہ میں بھی کیا کہ پرمیشور سویم اتر آیا اور پرمیشور نے جو جانا وہ ایسا ہی ہے منشو کے سامنے بھی پرستط کیا اسی لیے سدم امورہ میں جا رہے ہیں پرمیشور گیا تو وہی پاپ پرمیشور کے ساتھ بھی پرمیشور کے دودھ لوگ تھے لیکن منشیوں کے روپ میں گیا تھے اس کو ہم لوگ تیوفن ہی بولتے ہیں کہ منشی کے روپ میں پرگڑ ہوتا ہے جو دکھا وہ نہیں ہے لیکن دکھانے کے لیے ویسے دیکھنے لائق بن گیا وہ تیوفنی ہیں تو پرمیشور سرگ دودھ کے طور پر منشی کا روپ لے کے ان کے بیش میں گئے تو ان کے ساتھ بھی یہ صدم امورہ نیواسی کو کرم کرنے کے لیے لگے تو پرمیشور کو پورا پورا ان کی سامنے رکھنے کی بات مل گئی اس کے بعد کیا ہوا ہمیں پتا ہے لوت اور پریوار کو بچانے کے لیے پرمیشور مہم برکاری کی اس بیش میں تھا کہ ابراہیم نے پرمیشور سے باتیں کیا ابراہیم نے پرمیشور سے پوچھا کیا دھرمیوں کو دوستوں کے ساتھ میں مٹا ہوگے پرمیشن بلن نہیں تو پھر دھرمی لوگ تو وہاں رہتے ہیں کم سے کم ان کے قدر کر کے باقی لوگوں سے بھی دیا کرو پرمیشن نے بولا ٹھیک ہے میں کر لوں گا اس سے معلوم ہو گیا کہ وہاں کوئی دھرمی نہیں تو ابراہیم گندی میں دھرمیوں کے بارے میں بتانے لگا پچاس وہاں سے آگتے آگتے کم سے کم کتنے لوگوں کے بارے میں سب سے آخری میں بول آپ کو پتا ہے نا دس دھرمی تو سب سے آخری میں وہ ہم اٹھار واد دیای کے بتیس وپد میں پڑھتے ہیں پڑھنا نہیں لیکن اس کا تیویس وہ بجن کو پڑھیں گے اٹھار کا تیویس ابراہیم پرمیشور سے واد واد کر رہا ہے کیا سچ مج آپ دوشت کے سنگ سنگ دھرمی کو بھی ناش کرے گا پرمیشور نے تیش و اگلا پت میں بتایا کہ پرمیشور اس پرگار کبھی نہیں کرے گا تو اس کا 26 و پد میں یہ پرمیشور کا تجربہ ہمیشہ ہے کہ دھرمی اور دوشت دونوں کے ساتھ ایک جیسا بیوہار نہیں پرمیشور بلکہ پرمیشور ایسے کرتا ہے دھرمیوں کے کارن دوشتوں کو بھی کبھی کبھی بچا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نیانیم میں بھی وہ ہی ہے مطی تیروا دھیائے میں ایش مسی نے کھیت میں بونے کا درشتان دیا اچھا بیج بویا لیکن گھر والے بونے والے سوتے سمئے میں سو رہے تھے تو دوشت دوشت کر جنگلی بیچ کو گھاس کی بیچ کو بویا دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تب پتا چلا کہ یہ مسدور لوگ جا کر پوچھے سوامی سے کیوں وہ گھاس جنگلی بیچ ہم اکھاڑ دیں بولا نہیں اگر وہ اکھاڑیں گے تو اچھا والے گئے ہوں بھی اکھڑ جائے گا تو اس جنگلی کے چلتے اصلی کو بھی اکھاڑ دنے سے اچھا ہے اصلی کے چلتے جنگلی بھی بڑھنے دو لیکن سمائے آ رہا ہے تب ہم اس کو الگ کر دیں گے یہ برمیشور کی رویہ ہے وہ ہی بات ہم برمی برمیشور ان لوگوں کے پرتی باقی سارے بہمت دوستوں سے بھی معاف کروں گا ابراہیم کو پتا چلا ٹھیک ہے پچاس نہیں ہے چلتے 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 میں دس تک آ گیا دس تک آ گیا دس میں بھی پرمیشور مانا ٹھیک اگر دس بھی مل گیا وہ ہندھر میں تو ان کے خاطر میں پورا دیش کو بچاؤں گا یہاں میرا ایک سوال ہے کہ پرمیشور صدم امورا کو ناش کرنے کا کارن کیا تھا اور کیا نہیں تھا میں آپ کو دو بکلپ دیتا ہوں پرمیشور صدم امورا کو ناش کرنے کے لئے کیا پاپیوں کی بڑھتی تھا کارن یا دھرمیوں کی کمی تھا کارن پاپیوں کی کمی 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 ٹھیک ہے it was the scarcity of righteous not the abundance or the majority or the plentiness of sinners یا یا پاپیوں کی بڑھتی نہیں تھا صدم امورے کو ناش کرنے کا پرمیشور کا کارن پرندو یہ تھا دھرمیوں کی گھٹی دھرمیوں کی گھٹی کیا ہے اس میں سے سندیش پڑمیشور کو چاہے یہ دیش کے لئے ہو یا ایک پریوار کے لئے ہو یا ایک سنستہ اور کلیسیہ اور وشال اور ورات روپ میں سمست سنسار کے لئے بھی اگر انہیں ناش نہیں کرنا ہے تو پرمیشور کی نظریہ میں کچھ دھرمیوں کے گننتی ہونا چاہیے وہاں وہ کتنا ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں ابراہیم پوچھنے کے کارن ابراہیم سے پرمیشور بات کرنے کے کارن ہمیں پتا چلا کہ صدم امورا میں اگر دس لوگ بھی ہوتے دھرمی تو باقی لوگوں کو بھی بچاتے لیکن دس سے کم تھے آخری میں ہمیں پتا چلتا ہے چار تھے چار میں سے پھر پتا چلتا ہے کہ کم تین ہی تھے تین میں سے بھی بات میں یہ ثابت ہو گیا تین میں بھی دو گئے کم لیکی تھا سمجھ میں آگے ہوگا آپ کو لوت پتنی دو بیٹیاں ہم شروع شروع میں تو یہ چار جنوں کو دھرمی سمجھتے ہیں لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا آگے ہی دوڑ کر اپنے آپ کو بچا وہ بولا سرگدوتوں نے ہاتھ سے جیسے چھوڑے بیسے کی پتنی تو پیچھے مڑ کے دیکھ لی اس لیے میں تو گیا نہیں لیکن وہاں جا کر آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ایک عورت ایک ہاتھ اور ایک پیر آگے آگے دوسرا پیچھے پیچھے رکھ کر اور اس پرکار کھڑی ہیں ایک نمک کی کھمبہ بن کر سننے میں مجھے یہ آیا ہے کہ اب وہ میں اکبار وغیرہ میں بھی پڑھا ہے قریب چار ہجار سال ہو گئے یہ چار ہجار سال پہلے کی بات ہے یہ مسیح کی جنم سے انیس سو ورش پہلے تھا ابراہیم کا زمانہ تو قریب چار آیا کہ وہ ابھی تھوڑا سا جھک گئی ہے لوت کی پتنی کا وہ جو کھمبہ بنی ہے وہ جھک گئی ہے کر کے سنا اور یہ بھی سنا کہ وہاں چرواہے لوگ بھیر بکری گائے بیل چرانے جاتے ہیں تو نمکیلہ ہے تو جانور چاٹ چاٹ کے بھی کہیں کہیں گھس کے اس کے بعد دونوں بیٹیاں بھی بلکل گندے اور ادھرمی ثابت ہوئے تو آخری میں ایک ہی دھرمی بچا لوت اس لوت کی بارے میں بھی بائبل بتاتے ہیں وہ دھرمی تھا کر کے لیکن ایسا الجن میں پڑھا ہوا دھرمی کے طور پر اس کو ہم پڑھتے ہیں پترس اس کے بارے میں بیسا ہی بتاتے ہیں کہ الجن میں پڑھا ہوا دھرمی تو اس پرکار کے ایک انبھاؤں میں دوسرا پترس کی پتریہ میں دوسرا دھیائے میں آپ لوگ اس کو بات میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں پڑھ میشور کا وچن ہمیں بتاتے ہیں کہ پڑھ میشور سدم امورے کو ناش کرنے پر تھا تو دھرمی وہاں کم تھے اس لیے جو کیا بولتے ہیں مینورٹی بنے ہوئے دھرمی پڑھ میشور کے اس گنتی سے نچلے سطر پر آئے ہوئے دھرمی ان کو بھی لیکن دھرمی ارے ایک ہی دھرمی ہے چلو ان لوگوں کے ساتھ میں ناش ہونے تو ان کی آتما تو میرے پاس آئی جائے گا یہ سوچ کر پرمیشور نے لوت کو بھی ان کے ساتھ میں ناش کرنا نہیں چاہا پرندو وہ ایک دھرمی ہونے کے باوجود بھی پرمیشور ان باقی ادھرمیوں سے دوستوں سے ان کو الگ کر دیا اسی پرکار پرمیشور کلیسیا کے لئے بھی کریں گے ابھی سمسار کا جو ایکیولیبریم سمسار کی سمتول نہیں بگڑا ہے کارن کیا ہے دوست اور پاپی اور پاپ دوست اور دوست پاپی اور پاپ بہت ہونے کے باوجود بھی پرمیشور ابھی بھی اس سمسار کو سمبھال کے رکھا ہے کیا ہے یہاں دھرمیاں پائے جاتے ہیں دھرمی لوگ ابھی بھی دھرتی پر ہے انہی کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی سمبھال رہے ہیں تو اسی لیے کلیسیا کی اندر بھی پریوار کی اندر بھی مجھے سننے والے جنگلیوں کو میں بتانا چاہوں گا مطی تیروا ادھیا کے بھاشا میں استعمال رہا ہوں ویڈ 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 کو جنگلی بھیجوں گو گھاس کی بھیجوں گو میں پرمیشور کی وچن سے چیتا ونی دینا چاہوں گا کہ تم ابھی بھی اگر زدہ ہیں کھڑے ہیں استیتو میں ہیں تو اپنی بلبوتے پر نہیں کھڑے ہیں اپنی دھار مکتا کی وجہ سے نہیں کھڑے ہیں پرندو تیرے ساتھ میں جڑے ہوئے کوئی گیہوں کی دانے ہیں گیہوں کی پودھیں ہیں ان پودھوں کے کارن تم جنگلی پودھے بھی ابھی بھی پائے جاتے ہیں پیارو ادھار کا آنند میں یہ ہے سب سے بیڑی باپ کی آنے والے پڑمیشور کی پرکوب سے ہم بچ گئے ہمارے اوپر سے پرکوب پڑمیشور کا پرکوب ہٹ گئے تو ہم آنند کے ساتھ پڑمیشور کا دھنیواد کر سکیں گے وہ دن آ رہا ہے ہم پرکوب کے دن کے لیے نہیں پرمد پڑمیشور کی پرسنت نتا کے دن کے لیے چنے گئے ہیں اسی لیے ہم بردند کی آگیا نہیں جو پرمو ایشو مسیح میں ہے اسی لیے ہم آپ کو انرود کرتے ہیں کہ کلوری کے کروس پر مارا گیا گاڑا گیا لیکن تیسرا دن جی اٹھا ابھی بھی ہمیشہ کے لیے جی ایشو مسیح پر بھی شواز کریں آنے والے پڑمیشور کی پرکوب سے بچ نکلیں پربو کی آگمن کے لیے تیار ہو جائیں باقی بھاگوں کو پربو چاہیں تو ہم کل منن کریں گے تب تک کے لیے ان بچنوں کو منن کرتے رہیں پربو کی آگمن کے لیے تیار ہوتے رہیں بڑمیشور ہم سب کو ان بچنوں کی دوارہ آششت کریں